پاکستان میں کرونا کیسز میں پھر اضافہ ہونے لگا گزرشتہ چاپس گھنٹوں کے دوران 752 نئے کیسز سامنے آکے ملک بھر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد 6295 ہو گئی ایک دن میں مزید نو مریض جانبہک جانبہک افراد کی تعداد 6408 ہو گئی اب تک 29683 مریض مکمل سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والے تعلیمی داروں کے غلاف کاروائی جاری گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید تیرہ تعلیمی دارے بند کر دئیے گئے ان سی او سی کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے پر کرونا وبا تعلیمی داروں میں پھیلی سب سے زیادہ خیبر پختنخواہ میں دس تعلیمی دارے بند کیے گئے سندھ میں بند کیے گئے تعلیمی داروں کی تعداد تین ہے وزیر تعلیم سندھ کا کراچی کے ڈسٹرک سینٹرل میں گرلز کالیج اور نیو کراچی میں سکول کا دورہ سعید غنی نے کہا کلاسز میں سماجی فاصلہ برقرار رکھا جائے تعلیمات ایسو پیس پر عمل درامت کر کے خود بھی محفوظ رہ سکتی ہیں اور اپنے خاندان کو بھی محفوظ بنا سکتی ہیں سبائی وزیر کا گورمنٹ گرلز سیکنڈری کیمپر سکول نیو کراچی میں انتظامات کی تعریف ایگرو ٹیکنیکل گرمنٹ بوائز سیکنڈری سکول نیو کراچی کا بھی دورہ موٹروے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد کی گرفتاری پولیس کے لیے چیلنج بن گئی ملزم کو پکڑنے کے لیے ایک اور چھاپا مار کاروائی ناکام ملزم عابد کی گرفتاری کے لیے ننکانہ صاحب میں چھاپا مارا گیا لیکن پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی ملزم گھنے جنگل میں فرار ہو گیا پولیس ذرا کے مطابق ملزم عابد کی ننکانہ میں موجودگی کی اطلاع مقامی شہری کی جانب سے ون فائف پر کال کر کے دی گئی تھی بہاولپور میں مبینہ زیادتی کی شکار لڑکی نے پولیس رویے سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ایسے چھو خیرپور ٹامے والی سمیت تین پولیس حلکار اور ملزم گرفتار انیس سالہ لڑکی گھاس کاٹنے گئی تو ملزم نے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا درخواست پر پولیس نے کوئی ایکشن نہ لیا جس پر خاتون نے زہر پی لیا پنجاب بھر میں ریپ انویسٹگیشن یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ تمام دھانوں میں خصوصی تفتیشی افسران آر آئی یو کا حصہ ہوں گے بڑے اصلاح میں ایس پی رینگ کا افسر یونٹ کی نگرانی کرے گا خصوصی سیل خواتین بچوں سے جنسی زیادتی اور حراسہ کرنے کے واقعات کی تحقیقات کرے گا یونٹ کے پاس ڈی این ای ٹیسٹ ریپورٹ جلد حاصل کرنے کے خصوصی اختیارات ہوں گے رقابت نے خون سفیت کر دیا سرگودہ میں بڑے بھائی نے فائرنگ کر کے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق دونوں بھائی جڑوان اور ایک ہی لڑکی کی محبت میں مبتلا تھے تھانہ چھکیال پولیس نے تفتیش کے بعد ملزم رمضان کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج ملزم نے اعتراف جرم کر لیا عالمی بینک ٹرائبنل کا ریکرڈک کیس میں پاکستان کے حق میں فیصلہ بڑا ریلیف ہے جرمین سی پیک اتھارٹی لیفرین جنرل ریٹائٹ آسین سلیم باجوا کا ٹویٹ آسین سلیم باجوا نے کہا کہ ٹرائبنل نے پاکستان کو چھے عرب ڈالر جرمانہ ادا کرنے سے روک دیا ہے وزیراعظم نے بلوچستان حکومت کو کانکنی کے فروغ کے لیے ہدایات دی ہیں کانکنی کی ترقی اور منظم انداز میں امور کی انجام دہی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اصلاحات سے مقامی سرمایہ کاری اور ہیومن ریسورس فروغ پائے گا آسف زرداری کی زمنی ریفرینسز خارج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ آج سنایا جائے گا سابق صدر کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی دائر اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج نے منی لانڈرنگ پارک لین تھٹا وارٹر سپلائی زمنی ریفرینسز کی سمات کے بعد گزرشتہ روز فیصلہ محفوظ کر لیا تھا بزدار حکومت ڈیجٹل ٹیکنالوجی کے استعمال میں بازی لے گئی تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے آن لائن سروس کا آغاز وزرعالہ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ صوبے میں معاشی استحکام اور کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے ای گورنرز پر مبنی محکمانہ اصلاحات متعارف کروائیں بلڈرز ڈیولپرز اور شہریوں کو تعمیرات کے لیے اجازت نامے اب ایک کلک کے ذریعے میسر ہوں گے عوام کے لیے سہولت پیدا کر رہے ہیں پاکستان نے کرونا کیسز میں پھر اضافہ ہونے لگا ہے سات سو باون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد تین لاکھ چار ہزار تین سو چھ آسی ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا کیسز میں پھر اضافہ ہونے لگا ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سات سو باون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد اب تین لاکھ چار ہزار تین سو چھ آسی تک جا پہنچی ہے چوبیس گھنٹوں میں مزید نو اموات ہوئی ہیں جانبہ کفرات کی تعداد 6418 تک جا پہنچی ہے محکمہ تعلیم سن کا پرائمری کلاسز کے آغاز سے متعلق فیصلے پر نظر سانی کا فیصلہ ذرا کے مطابق رونا کیسز میں اضافہ کے باعث محکمہ تعلیم سن پرائمری کلاسز کے آغاز پر تذبذب کا شکار ہے محکمہ تعلیم سن کا پرائمری کلاسز کے آغاز سے متعلق فیصلے پر نظر سانی کا فیصلہ ذرائع کے مطابق کرونا کیسز میں اضافہ محکمہ تعلیم سندھ پرائمری کلاسز کے آغاز پر تضبزب کا شکار ہے کابینہ کے راکین کا پرائمری کلاسز کے لیے تدریسی عمل بحال نہ کرنے کا مشورہ ملک بھر میں کرونا کے باعث تیرہ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں تعلیمی ادارے گزرشتہ چاپس گھنٹوں میں ایسو پیس پر عمل نہ کرنے پر بند کیے گئے انسی او سی کے مطابق کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے پر تعلیمی اداروں میں وبا پھیلی سب سے زیادہ کے پی میں دس تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں جبکہ سندھ میں تین تعلیمی ادارے بند کیے گئے انسی او سی پنجاب پولیس دس روز گزرنے کے باوجود موٹرویز زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد کو تحال گرفتار نہیں کر سکی پولیس کی اٹھائیس ٹیمی مسلسل چھاپے مار رہی ہیں لیکن ملزم عابد ہر بار فرار ہو گیا ملزم کی گرفتاری کے لیے شیخ اپورا اور قصور کے بعد ننکانہ صاحب میں بھی چھاپا ناکام ہوا تفصیل بتائیں گے محمد علیہ آس ملزم عابد کو گرفتار نہیں کیا جا سکا پنجاب پولیس اور دیگر اداروں کی اٹھائیس ٹیمیں ملزم عابد کو قانون کے چکنجے میں لانے کے لیے معمور ہیں پولیس را کے مطابق زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد کی ننکانہ میں موجود کی کی اطلاع مقامی شہری کی جانب سے ون فائف پر کال کر کے دی گئی ایلیٹ فورس اور مختلف تھانوں کی نفری نے دولر والا قبرستان کو گھیرے میں لیا سی کا روائی کے دورہ ملزم عابد پولیس کو جل دے کر ننکانہ صاحب کے گھنے جنگل میں گم ہو گیا پولیس را کے مطابق ملزم عابد کے خلاف ڈکیتی چوری اور گینگ ریپ کے پندرہ مقدمات اب تک سامنے آ چکے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے ایک بار پھر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ آئندہ چند گھنٹوں میں ملزم تک پہنچ جائیں گے جبکہ دوسری طرف ملزم نے اپنے زیر استعمال موبائل بھی بند کر دیا ہے محمد علیہ آس ایکسپریس نیوز لاہو گجرپوریہ موٹرویپر خاتون سے زیادتی کیس کے بعد پنجاب بھر میتھانوں کی سطح پر ریپ انویسٹگیشن یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یونٹ میں تائنات تفتیشی افسران صرف زیادتی کے مقدمات کی تحقیقات کرنے کے پابند ہوں گے یونٹ متعلقہ تھانے کے تمام وسائل استعمال کرنے کا مچاس ہوگا یونٹ کی افسران تحقیقات ملزمان کو گرفتار کرنے اور شواہد جمع کرنے سمیت دیگر امور انجام دیں گے اس یونٹ کو خصوصی اختیارات بھی حاصل ہوں گے سینٹر شریر رحمان نے سینٹ اسلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ خواتین کے قتل و حراسہ کرنے کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں شہریوں کو بنیادی حقوق دینے ہوں گے ہمارے بڑے عہدوں کا کیا فائدہ اگر عوام کو حقوق ہی نہ مل سکے ایکشن کی فوراً اس وقت ضرورت ہے ہم اپنے شہریوں کو تحفظ دلائیں کہ وہ ایک تو خاتون کے ساتھ موٹر وے پہ ہوا اور اس کے بعد آئے دن آج بھی بھاولپور میں کسی لڑکی کو اسی طرح ریپ کر کے اس نے اپنے آپ کو زہر کھا کے وہ اس نے سویسائٹ کر لی کیونکہ اس کا ایف آئی آر نہیں ریجسٹر ہو رہا تھا اسو مظلوم کو پاکستان میں تحفظ دینا پڑے گا فائدہ کیا اس طرح کہ ہم عہدے رکھیں اور سینیٹرز بنیں اور ایمین ایز بنیں اور مظلوم کی بات نہ کر سکیں چاہے ہم بھی ٹارگٹ بنیں لیکن یہ ضروری ہے وفاقی وزیر مراد صاحب نے سینیٹ اجلاس میں زیارہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو توسیدی مگر موٹر وے پولیس کو نہیں موٹر وے پولیس میں نئی بھرتیاں نہیں کی گئیں مختلف سیکشنز پر موٹر وے پولیس کی بھرتیوں کا عمل جاری ہے لاہور موٹر وے کی یہ بات کر رہے ہیں جو فانکشنل ہے ان کے پاس تمام سہولیات موجود ہے یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ فیسیلٹیز نہیں ہیں چاہے وہ گاڑیا ہو چاہے وہ کیمرے ہو چاہے وہ جو سیکیورٹی کی باقی ایکوپمنٹس ہو جو جو ان کے ذمہ داری ہے اس کے مطابق ان کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں یہ موٹر وے بنتے گئے چیرمین صاحب اس کے لیے موٹر وے پولیس کا ایون کے لاہور چارپورٹ ہے باقی جتنے موٹر وے تھے اس کے لیے موٹر وے پولیس کے عوالی سے کوئی انتظامات نہیں کی گئے تھے فورس آپ کے پاس وہی تھی جو یہ آپ کے تمام سڑکے بننے سے پہلی کی فورس تھی آپ کے پاس ریکرویمنٹ آپ نے نہیں کی ریکوڈک کیس میں پاکستان نے چھے عرب ڈالر جرمانے کے خلاف مستقل حکم امتناہ حاصل کر لیا ہے ریکوڈک معاملے پر حتمی سماعت مئی دوہزار اکیس میں ہوگی پاکستان کی اپیل پر ایکسیڈ نے آسٹریلوی اور کمپنی کو چھے عرب ڈالر جرمانے کی ادائیگی پر عمل درامت روکنے کا حکم امتناہ جاری کر دیا ہے اٹانی جنرل آفیس کے مطابق پاکستان کے خلاف جرمانہ کل ادم قرار دینے اور عبوری حکم امتناہ کو مستقل کرنے کی اپیل پر بیس اپریل کو ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت ہوئی سولہ ستمبر کو ایکسیڈ نے پاکستان کے حق پر مستقل حکم امتناہ جاری کرنے کا فیصلہ دیا جیمین سی پیک اتھارٹی لیفٹرین جنرل اٹائیڈ آسیم سلیم باجوا نے کہا ہے کہ عالمی بینک ٹرائبنل کا ریکوڈک کیس میں پاکستان کے حق میں فیصلہ بڑا ریلیف ہے آسیم سلیم باجوا نے مزید کہا کہ عالمی بینک ٹرائبنل نے پاکستان کو چیراب ڈالر کا جرمانہ ادا کرنے سے رکھ دیا ہے وزیراعظم نے بلوچستان حکومت کو کانکنی کے فروغ کے لیے ہدایات دی ہیں کانکنی کی ترقی اور منظم انداز میں امور کی انجام دہی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اسلاحات سے مقامی سرمایہ کاری اور ہیومن ریسورس فروغ پائیں گے مشیر خزانہ حفیظ شیح کہتے ہیں کہ ٹیکس کے نظام میں شفافیت کے لیے کوشہ ہیں ٹیکس کے نظام کو آٹومیٹ کیا جا رہا ہے ٹیکس اصلاحات پر کام کیا جا رہا ہے وہ اسلام آباد میں ٹیکس ڈائیکٹری کے اجرا کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جتنے بھی آئیں گے لوگ جو ٹیکس بھریں گے تو ان کا فقط 0.76% یعنی ایک فیصد سے بھی کم لوگوں کا آڈٹ کیا جائے گا اسی طرح سے سیلز ٹیکس میں بھی 1.67% کا آڈٹ کیا جائے گا تو کوشش یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کا آڈٹ ہو کمپیوٹرائز ہو اسے مکمل کیا جائے اور اس نظام کو درست کیا جائے وزیراعلہ عثمان بزدار کی ہدایت پر تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے آن لائن سروس کا آغاز کر دیا گیا وزیراعلہ پنجاب کا کہنا ہے کہ جدید ون ونڈو سسٹم کی کامیابی کے بعد آن لائن پلیٹ فارم کا اجڑا کیا گیا بیلڈرز، ڈیولپرز، آرکیٹیکٹس اور شہریوں کی نجی اور کمرشل تعمیرات کے لیے اجازت نامیں ایک کلک کے ذریعے مویسر ہوں گے پنجاب کو تعمیراتی بزنس ہب بنانے کے لیے ای خدمت مراکز میں قائم کیا جانے والا یہ ون ونڈو نظام ایک اہم سنگی میل ہے ون ونڈو نظام کی کامیابی کے بعد وزیراعظم کی ہدایات کے پیش نظر اس سسٹم کو مکمل طور پر ڈیجیٹائز کر دیا گیا موسیقی